اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ نیوز میں ہوں اصد امتیاز شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز ہائی کورٹ نے آئیس کوکو پچیس جولائی تک کی وصولیوں پر تاتی بھی کھاروائی سے روک دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں اضافے کے تحت وصولیوں کے خلاف کے اس میں وزارت تبانائی اور اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنیز سمیتی گر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئیس کوکو یکم جولائی سے پچیس جولائی تک کی وصولیوں سے متعلق تعدی بھی کاروائی نہ کرنے کی ہدایت کر دی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر نے دعویٰ کیا ہے کہ سانے جڑاوالا کے تانبان دشمن انٹیلیجنس ایجنسی سے ملتے ہیں لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ سانے جڑاوالا کے خلاف قانون حرکت میں آگیا متاثرہ مسیح خاندانوں کی مدد کی جاری ہے متاثرہ گرجہ گھروں کی اثر نوح تعمیر بھی جاری ہے مسلمانوں نے مسجد مسیح برادری کو عبادت کے لیے پیش کی ہم کہہ چکے کہ مسلمانوں اور مسیحوں کو لڑانے کی کوشش کی جائے گی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ دو مسیح افراد کے علاوہ تین دیگر ملزمان کو گرفتار کیا ہے اب ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے جیت پاکستان کی عادت بن گئی ہے بھارت کا اس ٹیم سے مقابلہ آسان نہیں سونگ کے سلطان اور سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا کہ جیت پاکستان کی عادت بن گئی ہے اس ٹیم سے مقابلہ بھارت سمیت کسی بھی ٹیم کے لیے آسان نہیں ہوگا دوبائی میں ایک تقریب کے دوران گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان وسیم اکرم نے سافقیوں کے سوالات کے جوابات نے ایشیا کپ پر بات کی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ کا ایک لمبا ٹورنمنٹ ہے کوئی ایک میچ نہیں جسے کھیل کر کوئی بھی ٹیم سیمی فائنل میں جا سکتی ہے ایشیا کپ بیس کی بجائے پچاس آور کا میچ ہے لہٰذا اس میچ کے لیے مختلف مائنسیٹ اور مختلف حکمتیں عملی درکار ہوگی ان میچز میں ہر ٹیم کے نوجوان بالرز کی کارکردگی دس آور سے معلوم کی جائے گی دریائے ست لج میں سیلاب آنے سے دیہات اور سینکڑوں اکڑ فصلیں متاثر ریسکیو کام کے مطابق سیلاب کے دوران اٹھاسی سو سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ایشیا اور ورلڈ کپ سے قبل پاکستانی ٹیم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی دنیا کے دو بڑے ٹورنمنٹس ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سے چند ہفتے پہلے نوجوان کھلاریوں پر مشتمل پاکستانی کرکٹ ٹیم نے عالمی ونڈی رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے دنیا بھر کی ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی شہین شاہ، فریدی، نصیم شاہ، محمد وسیم جونئر، فہی مشرف اور ہاریس روف پر مشتمل پاکستانی پیس اٹیک کی ہر جانب چرچے، رفتار اور سوئنگ کے باعث پاکستانی پیس اٹیک کوئیشن کنڈیشن میں بھی سب سے خطرناک بالنگ اٹیک قرار دیا جارہا ہے یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید بار خبر رہنے کے لیے ہماری ویب سائٹ ویزٹ کیجئے